وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی فینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیاباں کے فینوں پہ سجدے السلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹوی کیچن آپ کو ملتے رہیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خلا کی تفصیل مانگی جئی ہے کہ خلا کیا ہے اس کی شرائط کیا ہیں خلا کس طرح ہوتا ہے اس کی وضاحت کریں خلا اصل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عورت کو جو ہے یہ ایک چھوٹ ملی ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ پا رہی یا شریع عذر کی بنیاد پر وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو اس ڈر سے کہ کہیں شوہر کی نافرمانی کر کے گناہگار نہ ہو جائے اس وجہ سے وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے الگ ہونے کا مطالبہ شوہر سے کر سکتی ہے عموماً جو اسلام پر اعتراض کرنے والے معدرزین یہ کہتے ہیں کہ عورت کو شادی کے معاملے میں اسلام نے مجبور کر دیا ہے کہ ولی ہی اس کا نکاح کرے گا جہاں چاہے گا اور عورت کو ماننی ہی پڑے گی تو یہ غلط ہے اصل میں ایک تو عورت کو بغیر اس کی مرضی کے کئی نکاح نہیں کیا جا سکتا نکاح کے لئے ضروری ہے کہ عورت کی اجازت اور اس کی مرضی معلوم کریں یہی وجہ ہے کہ قاضی نکاح پڑھانے والا نکاح کے وقت عورت کی اجازت بھی لیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہو کسی قسم کا یا عورت کسی وجہ سے شوہر کو ناپسند کرتی ہو شریع عذر کی بنیاد پر تو اس کو اپنے خاون سے خلاصی حاصل کرنے کا پورا حق اسلام نے دیا ہے اسی کو اسلام میں لفظ خلاء کے نام سے ذکر کیا گیا ہے خلاء اسی کو کہا جاتا ہے کہ عورت اس حالت میں جہے یا تو خود شعور سے جو ہے مطالبہ کرے مہر وغیرہ واپس دے کر کے یا قاضی کے پاس یا امیر کے پاس جا کر کے اس کے ذریعے سے شریع طریقے پر خلاء کے ذریعے اپنے خاون سے خلاصی حاصل کرنے اس کو اختیار ہے اس چیز کا اسلام نے اختیار دیا ہے عورت کو کہ وہ مجبور نہیں کی جائے گی کسی بھی ماملے میں بلکہ اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ نہیں رہ پا رہی تو پھر وہ خلاء کا مطالبہ کر لے تو خلاء جو ہے یہ اسطلاح تعریف اس کی یہ ہے کہ عورت مہر میں جو وصول کیا ہے اس نے رقم وغیرہ جو بھی مہر وصول کیا ہے وہ شوہر کو واپس دے کر کے الہہد کی اختیار کر لے الگ ہو جائے اسی کو خلاء کہا جاتا ہے اور اس کے تعلق سے سی بخاری وغیرہ میں روایات ہیں حیثِ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جلیل و قدر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سی بخاری میں دیکھیں آپ امام بخاری نے باب باندہ ہے باب خلق الخلع وکیف التلاق فی خلعہ کا بیان اور خلعہ میں تلاق کس طرح پڑے گی اس کا باب بان کر کے پھر انہوں نے حدیث بیان کی ہیں تین چار الگ الگ روایتیں بیان کی ہیں الگ الگ سندوں سے لیکن سب وہ حضرت ثابت بن قیس والا واقعہ ہی کو بیان کی ہے اس میں جس میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ثابت بن قیس کی جو بیوی تھی یا عبداللہ بن عبی کی بہن تھی جمیلہ ان کا نام تھا وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول میں اپنے خاون میں دین کے اعتبار سے تو کوئی عیب نہیں لگاتی نہ اخلاق کے اعتبار سے عیب لگاتی ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کے معاملے میں اسلام میں نافرمانی کر بیٹھوں گی بلکہ ایک روایت کے الفاظ میں تو یہاں تک ہے وَلَاكِنِّي أَكْرَحُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ کہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں یعنی کیونکہ ان کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی تو حقوقِ زوجیت بھی ادا نہیں کر پاؤں گی ان کے تعلق سے آتا ہے الگ الگ روایت آتی ہے نسائی میں روایت آتا ہے کہ انہوں نے کچھ مار دیا تھا ان کو اپنی زوجہ کو کسی وجہ سے ہاتھ ان کا ٹوٹ گیا تھا یا پھر ایک اور روایت ماتا ہے کہ حضرت ثابت جو تھے وہ بدصورت تھے جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ماتا ہے تو بہرحال ان کے دل میں کچھ نفرت پیدا ہو گئی تھی حضرت ثابت کے خلاف تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دیندار ہیں میں مانتی ہوں اخلاق میں بھی اچھے ہی ہیں لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہے پاؤں گی اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر پاؤں گی نافرمانی کروں گی پھر اور میں جو ہے نافرمان بن جاؤں گی اسلامی اعتبار سے شوہر کی نافرمانی کر کے اس لئے جو ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا جو مہر انہوں نے تمہیں دیا تھا کیا تم اس کو واپس کر سکتی ہو انہوں نے پورا باغ تمہیں مہر میں دیا تھا اپنا انہوں نے کہا ہاں میں وہ باغ واپس دینے کے لئے تکیار ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعزت صحابت بن قیس کو حکم دیا کہ ہاں بھئی اپنا باغ واپس لے لو اور ان کو چھوڑ دو ان کو طلاق دے دو اس طرح سے ان کے مطالبے پر جو ان کو چھوڑا گیا اس کو خلا کہا جاتا ہے امام شوکانی رحمت العالی اس کے تعلق سے لکھتے ہیں وَإِذَا خَالَ عَرْرَجْلُ عِمْرْآتَهُ كَانَ عَمْرُهَا إِلَيْهَا لَا تَرْجِعْ عِلَيْهِ بِمُجْرَتِ الرَّجَعْتِ کہ جب آدمی اپنے بیوی سے خلا کرے تو بیوی کا معاملہ خلا کے بعد اسی کے ہاتھ میں ہوگا یعنی محض رجوع کے ذریعے سے وہ اس کی طرف نہیں لوٹ سکتی بلکہ پھر اس کو اختیار ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے اور امام بن قدام رحمت العالی اس کے تفصیل میں لکھتے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے عورت اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کے خلقت و صورت میں یا اس کی سیرت اور اخلاق میں یا دین یا عمر میں یا کمزور ہونے کی وجہ سے یا اس جیسی کوئی چیز کی وجہ سے وہ ناپسند کرتی ہے یا اس سے ڈرتی ہو اس چیز کا اس کو خوف ہو کہ اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس کی فرمبرداری نہیں کر پائے گی اس کے حقوق ادا نہیں کر پائے گی تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس سے اپنے نفس کے بدلے میں معافضہ جو بھی لیا تھا مہر وغیرہ جو بھی لیا تھا وہ اس کو واپس کر کے جدائی اختیار کر لے یہ خلاہیں جس سے کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهِ وَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَدْ بھی کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اور عورت کے لئے بھی جو ہے علیت کی اختیار کرنے کے لئے اگر وہ کچھ دے دے اور دونوں دے کر کے اپنے جان چھڑائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ایک طرح سے اللہ تعالی نے اس طرح اجازت دی ہے لیکن یہ بلا وجہ نہیں ہونی چاہیے اگر بلا وجہ ہو تو بڑی سخت اس کی وعید ہے اس کے تعلق سے ابودعود اور ترمیزی بن ماجہ وغیرہ میں روایت آتی ہے حیت سوبان رضی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بھی بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے شوہر سے علیدگی کا سوال کرے طلاق وغیرہ مانگے فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَتَ الْجَنَّةِ اس پر جنت کے خوشبو بھی حرام ہیں یعنی ایسی عورت کبھی جنت میں نہیں جا سکتی جنت کے خوشبو تک اس پر حرام ہیں اگر بلا وجہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے یا خلا مانگے لہذا اگر کوئی واقع معقول عذر ہے تو عورت جو ہے خلا مانگ سکتی ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے سامنے یا پھر دونوں طرف کے بڑے حکم جو بنا لیے جائیں ان کے سامنے جو ہے شوہر اس کو چھوڑ دے اس کو طلاق دے دے اور مہر جو ہے وہ واپس لے لے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا تھا حیرت جمیلہ کو جو حضرت ثابت بن قیس کی بیوی تھی ان کو یہی حکم دیا تھا کیا تو دین علیہ حدیقہ تہو کیا تو اس کا باغ اسے واپس کر دوگی وہ بولی ہاں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اقبل الحدیقہ وطلقہ تطریقتا یہ ثابت اپنا باغ لے لو اور اسے اقتلاق دے دو اس طرح سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ اس کے اختیار میں ہے اگر عورت کچھ زیادہ بھی دینا چاہے الگ ہونے کے لیے تو دے سکتی ہے لیکن جو ہے بہتر یہی ہے کہ بس جو مہر اس نے دیا تھا وہ واپس لے لیں لیکن اگر زیادہ بھی دینا چاہے دے دے سکتی ہے اور اس طرح سے وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے پھر جب خلا ہو جائے علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کچھ نے کہا کہ یہ فسخ نکاح ہے کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے برحال اس میں الگ الگ قوانے اور اختلاف ہیں لیکن یہ ہے کہ بھئی جب خلا ہو گئی الگ الگ ہو گئے تو اس کے بعد عورت پر بس ایک مہینہ جو ہے ایک حیز عدت ہے وعدتہو حیزت تبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لے لیا تو فعمرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعتد بحیزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کم دیا کہ ایک حیز عدت گزار لو اس کے بعد جہاں چاہو تم نکاح کر لو جامل ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے اسی طرح حضرت ربع بنت معوز رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حیز عدت گزارنے کا حکم دیا تھا تبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فتوہ دیا تھا کہ ہاں بھئی جس کو جس نے خلا لیا ہے اس کے لئے بس ایک حیز عدت کافی ہے یہی علماء کا اس کے تعلق سے قول ہے جیسے کہ احادیث میں آتا ہے تو برحال یہ خلا ہے کہ عورت جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے اس چیز کا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو خلا کی مانگ کر سکتی ہے اور اپنا لیا ہوا جو مہر وغیرہ سے لیا تھا انہوں نے اپنے شوہر سے وہ واپس دے کر کے اپنی جان اس طرح چھڑا دیں اور ایک مہینہ عدت گزار کر کے پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے خلا کے میں نے طریقہ بتا دیا ہے اللہ حالی سواب ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں شکریہ موسیقی موسیقی